آراب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہو ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفسیلات سے پہلے سرکیوں پر ایک نظر موسیقی اور پیشیں خبروں کی تفسیل کچھوا کے ہیرانگر علاقے میں بیلنقوامی سرحت سے تقریباً تین کلومیٹر قبل سانحال پولیس چوکیک قریب غزہ استرات تقریباً ساڑھی نو بجے ایک زوردار دماغ کا ہوا اور دماغ کا اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور تک سنائی گئی ہے جس کی وجہ سے کئی گروں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں حساس علاقہ ہونے کی وجہ سے اطلاع ملتے ہی سینئر پولیس سے موقع پر پہنچ گئی اور جمہو پتھان کوٹ ہائیوی پر الڈ بھی جاری کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گیرے میں لے لیا ہے ڈاک سکوارڈ کی مدد سے کافی دیر تک سرچ آپریشن جاری رہا تاہم اندھیری کی وجہ سے آپریشن معتل کیا گیا اور آج علاقہ ہی آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا پولیس نے کہا ہے کہ پورے معاملے کی تمام زائیوں سے زانٹ کی جا رہی ہیں اور آج صبح جب پولیس کی جانب سے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر دوبارہ تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جبکہ کئی زندہ گرنیٹ بھی برامت ہوئے ہیں جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ کل یہاں پہ ایک ہائی انٹینسٹی بلاسٹ ہوا تھا تو اس کے بعد سرچ آپریشن چلایا گیا تھا جس میں کی جگہ لوکیٹ کر دی گئی تھی اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے پاس کے گاؤں میں بھی پایا گیا جو کی ہائی انٹینسٹی بلاسٹ پتایا جاتا ہے اور صبح پھر جو سرچ ہے کانٹینیو کی گئی خاص کر جو ہماری پولیس پوسٹ ہے اس کے جواننگ ایریا میں اور آج ارلی مارننگ ساڑھے چھے بجے ایک لائیف گرنیٹ بھی سیس کیا گیا ہے تو اس سے لگتا ہے جیسے کی جو بھی جسے بھی یہ کرنا تھا ٹیرریسٹ وہ سیکیورٹی فورسی پریزنس دیکھ کے تو گرنیٹ فیک کے چلا گیا ہے انہیں ستھادیا لوگ تو آگے ہیں انہی سے جو فرسٹ انفرمیشن تھی وہی ملی تھی تو آس پاس کے گاؤں والے کیونکہ ایسا تھا کہ آس پاس کے گاؤں والوں سے ہمیں سوچتہ ملنا شروع ہو گیا میند ہے ملنا شروع کی اس کیا گیا ہے تو یہ ہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی بولا ہائی انٹینسٹی بلاس ہے تو یہ نیچلی آئی ڈی کی طرف درشاد ہے سیما پار سے آئے لگتے ہیں یہ کہنا مشکل ہے ایسا تو ہم نے نہیں کہا ہے یہ تو آپ کی کانی ہے وہ ابھی دیکھیں گے آپ جب اپنا کام ختم کر کے جائیں گے تو ہم پھر اپنا کام ریزیوم کریں گے ہاں اٹیک ہونے کا وہ اس میں چانچ تھا پورا اس میں تو اندیشہ ہے اس کی طرف پوائنٹ اوٹ کرتا ہے کیونکہ کل ہماری کل ہماری پریزنس اس علاقے میں تھی اسے چو جو ہمارے علاقے کہتے وہ اس علاقے میں آئے تھے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پریزنس دیکھتے ہوئے گنیر پہلے ہی فینگ دیا اور اس کے بعد جاتے ہوئے آئی ڈی کا کیا انہوں نے انپوٹ کوئی نہیں تھا جسٹ کیونکہ ایسے چو کی گھر رہا ہوتی ہے تو وہ اچانک کسی ایریے میں پچھلے گاؤں میں انہوں نے گاری کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے تو جب یہ بلاسٹ ہوا پاس والے گاؤں میں ان کی پریزنس دی اس وجہ سے دوسرا یہ بریج ہے اس پہ ہماری گارڈ رات کو سپیشل سپریز نیاکہ لگتا ہے وہ پریزنس دیکھ کے اب ضرورتے آنکے بات شمالی کشمیر کی کرتے ہیں شمالی کشمیر کے سوپور میں انسانیت کو شرمسار کرنے والے ایک واقعے میں بیٹے نے اپنی ہی ماں کا قتل کر دیا ہے سوپور کے ڈنگر پورا علاقے میں ایک وزرگ خاتون کو اس کے بیٹے نے مبینہ طور پر قتل کر دیا ہے جس کے بعد پولیس نے واقعے میں ملویس ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے ذراعہ کا کہہ رہا ہے کہ سوپور علاقے کے ڈنگر پورا علاقے میں خاتون کو اس کے بیٹے نے مبینہ طور پر فانسی کے فندے پر لٹکا دیا ہے پولیس ذراعہ کا کہنا ہے کہ قتل کی اطلاع ملنے کے فوراں بعد ملزم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منشیات کا عادی ہے کو چند کنٹو میں ہی گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ لاش کو طبی اور قانونی کاروائیوں کے لیے سبزلہ اسپطال ایش جے سوپور منتقل کر دیا گیا جہاں سبھی لوازمات مکمل ہونے کے بعد لاش کو آخری رسومات انجام دینے کے لیے لواقین کی خوالی کیا گیا ہے پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں تشویش کے لہر دوڑ گئی ہیں اور لوگوں میں غم و غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے واجہ رہے کہ ظلہ بارہ ملہ میں مسلسل منشیات فروشوں کی تعداد میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ حکومت کے جانب سے جمعہ کشمیر میں نوجوانوں کو منشیات کی عادت سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف بیداری پروگرام منقد کیے جاتے رہتے ہیں جبکہ جمعہ کشمیر پولیس بھی منشیات کے خلاف مہم چلاتے رہتے ہیں لیکن دوسری طرف نوج مجوانوں کی کثیر تعداد اس منشیات کے ساتھ وابستہ ہے مجوانوں کی کشمیر پولیس بھی منشیات کے ساتھ وابستہ ہے مجوانوں کی کشمیر پولیس میں شروع مہم چلاتے ہیں誰سال uniforms کشمیر میںجب اور چلاتے ہیں کی مہم چلاتے ہیں ہیں اس سطح مترکب ہے اسے Spotlight کے لمن givingăng partido favour اسے شب اسے قشمیر کا وضائrado کی جو mال موسیقی 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 کی گلہ کچھی لاش ملنے کے بعد علاقے میں خوف و حراس کا ماحول فیل گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی ایک پارٹی نے جائب واقعی کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لوگ نماز تراویہ ادا کرنے میں مصروف تھے اور انہوں نے کہا کہ علاقے میں بچی کی لاش برامت ہونے کے بعد ہی مقامی لوگوں میں خوف و حراس کا ماحول فیل گیا ہے پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا اور طبیع اور قانونی لوازمات مکمل ہونے کے بعد لاش کو آخری رسومات انجام دینے کے لیے لواکین کے خبالے کیا اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں اس خبر پر تفصیلات کے لیے سیدھا کفارہ چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو پہ اس وقت ساحل شمیم ہے ساحل کیا کچھ مزید اس میں اپ ڈیٹ ہیں اس لڑکی کا قتل ہوا ہے یا یہ پورا معاملہ کیا کچھ ہے جی گاؤر میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت جو ہے بلکل گاؤں زیرت موجود ہوں علاقے میں میں اس وقت موجود ہوں تو یہاں پر جو ہے کل شام دیر گئے ایک بچی کا جو ہے گلہ پاٹ کے قتل بتا گیا ہے اگر ہم بات کریں اس بچی کو جو ہے پلیس نے اپنی تحویل میں لے کر جو ہے رات پر اپنے پاس رکھا صبح دس بجے کے قریب پوسٹ ماتم کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے اللہ حقین کے حوالے کی گئی ہے آپ اگر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پورے علاقے کے لوگ اس وقت یہاں پر ماتم کن ہیں حالانکہ اس علاقے میں جو ہی یہ خبر پھیل گئی ہے تو یہاں پہرام مجھ گیا ہے اس وقت جو ہے بلکل جنازے کی تیاری ہو رہی ہے تو وہی اگر ہم پولیس کی بات کریں گے ذلہ پولیس نے جو ہے برابر کل سے ہی جو ہے کاروائی شروع کی ہے اس میں جو ہے ایک اپ آئی آر بھی درج کیا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے کوئی گریفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے جب تک نہ تدفیر ہو جائے گے اس کے بعد جو ہے پھر کاروائی شروع کی جائے گی وہی اگر ہم بات کریں گے اس علاقے کی یہ علاقہ اس وقت جو ہے ماتم کن ہیں یہ پورا علاقہ یہاں پر اس وقت جمع ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے اس وقت لوگ واہی بلا کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ معصوم کا قتل کیوں کیا گیا ہے اگر اس کا کسی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہی اگر ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جو ہے ان کے گھر والوں کا یہ ساتھ اور ماننا ہے کہ ان کو کوئی آپسی کسی کے ساتھ نہیں ہے یا اگر ہم بات کریں گے کوئی اس طرح کا جانور یا پاکی کوئی بھی اس طرح کی یہاں پر کوئی سچویشن سامنے نہیں آئی کہ کسی کے اوپر جو ہے ابھی شک کیا جا سکتا ہے وہی اگر ہم بات کریں گے ذلہ پولیس جو ہے اپنی کاروائی جو ہے لگاتار کر رہی ہے جی گوھر ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ لڑکی کا قتل ہوا ہے کیا کچھ ہوا اس حوالے سے پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے اور گھر والوں کا کیا کچھ کہنا ہے کہ کتنے بجے ایسا ہوا اور انہوں نے پھر کتنے بجے یہ دیکھا ہے کہ لڑکی کے جو لاشیں وہ برامت ہوئی ہیں اس کا جو گلہ ہے وہ کار دیا گیا ہے جی بلکل گوھر یہ کل شام دیرگے یہ واقع ہوا ہے کیونکہ آج ماہ مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو لوگ جو ہے افتیار کر رہے تھے اس ٹائم کے گھر سے جو ہے اپنی والد سے اس نے کچھ پیسے لیے ہے پہنچ سے دس روپے تو وہ شاید دکان کے اور چلی گئی تھی کچھ تافی وغیرہ لانی تھی تو اس کے بعد یہ گھر نہیں لوٹی تو جب شام کے بعد جو ہے لوگ افتیار کر رہے تھے تو اس کے بعد جب لوگ ترہ بھی پانے کے لیے گئے تو یہ اس کے گھر والے جو ہے ڈوننے لگے اس بچی کو تو فائنلی یہ بچی جو ہے آس پاس آروس پروس میں کئی نظر نہیں آئی ہے تو فائنلی انہوں نے جو ہے آہ مسجدوں میں بھی انانسمنٹ کرائی کی کئی بچی جو ہے کئی دور مد گئی ہوگی اس کا راستہ اس نے مد راستہ کی پکھو گیا ہے تو انہوں نے جو ہے انانسمنٹ کرائی تو فائنلی آہ جو ہی یہ آہ اب واپس آ رہے تھے گر تو کسی نے جو ہے پاس میں ایک آہ لکی کا شر بنا ہوا ہے اس کو دیکھا تو وہاں پر اس بچی کو جو ہے آہ گلہ کارٹ کر رکھا تھا جی گوہر چلیے شاہل آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کفارہ سے سائل شمیر گراؤنڈ زیرو سے تفصیلات فرام کر رہے تھے لوناب وادی کے خورہما علاقہ یہ جہاں پر گزشتہ شام یعنی کے تراوی کے قریب جب لوگ تراوی ادا کرنے کے لئے مسجد میں تھے تو اس لڑکی کی لاش برامت ہوئی ہے آہ گلہ رسومات انجام دینے کے لئے آہ لباکین کے حوالے اس کے لاش کو کر دیا گیا ہے اور علاقے میں اس وقت جو ہے سفیما تم بجھ گئے یہ آہ شمالی کشمیر کے دو الگ الگ واقعے ہیں جہاں پر شمالی کشمیر کے سوپور علاقے میں ایک انسانیت کو سرمشار کرنے والا واقع جہاں پر بیٹے نے ماں کا قتل کر دیا اس کے ساتھ ساتھی اب کفارہ لولا وادی کے خورہما علاقے میں اس نو سالہ بچی کا قتل ہوا ہے رات دیر گئے اس کا قتل ہوا ہے گلکٹی لاش برامت ہوئی ہے جس کے ساتھی پولیس نے بھی سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے چلی ناظرین اب بات ذرا سرہد زلہ پونچ کے بھی کرتے ہیں سرہد زلہ پونچ کے میڈھر علاقے میں ایک تنازہ زمین تنازہ ہوا جس کے دوران سات افراد زخمی ہو گئے ہیں زلہ کی تحصیل میڈھر میں گزش طرح ترازی تنازی کے دوران سات افراد زخمی ہو گئی میڈھر کے گاؤں دیرانہ میں گزش طرح ترازی تنازی پر دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا جس کے بعد سات افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں سے تین افراد کو گورنمنٹ میڈکل کالیج اور اسپتار آجوری منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں کی شناکت جو پہلے گروپ میں جو زخمی ہوئے ہیں ان کے شناکت محمد خسین محمد ابراہیم محمد خالد محمد یوسف اور محمد عمران کے بطور ہوئی ہیں جبکہ دوسرے گروہ کے زخمیوں کی شناکت محمد رمضان اور محمد قبیر کے بطور ہوئی ہیں مقامی ذراعہ کا کہنا ہے کہ پہلے گروہ میں سے تین زخمیوں کو محمد خالد محمد یوسف اور محمد عمران کو شدید زخمی حالت میں گورنمنٹ میڈکل کالیج رازوری منتقل کیا گیا ہے مقامی انتظامی اور پولیس افسران نے جائے واقع کا دورہ کر کے سورجحال کا جازہ لیا وہی ایک کیس درج کر کے دونوں فریقین کے مابین ترازی کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے لینڈ ڈیسپیوٹ پر کلیش ہوا ہے بہتون دو پارٹیز بہتون دو پارٹیز کے پہنچ لوگ انجورد ہوئے ہیں اور ایک کے دو ہوئے ہیں توٹل سیون ہے اس نے ایک کو میں جو بھی ریفر کیا ہے وہ کو آسٹوپیٹی کانسلیٹیشن کے لیے کیا ہے کوئی جو بھی جگڑا ہوا ہے لینڈ ڈیسپیوٹ پر ہوا ہے تو باقی جو بھی جو بھی انجورد ہیں سیاحتی مقام گلمرگ میں برف فگلنے کے بعد ہی اب خیل سرگرمیوں کو بند کرنے کے حوالے سے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں محکمہ سیاحت کے اسسنر ڈریکٹر جاوید اور رحمان نے محکمہ کے دیگر ملازمین کے حمرے سکر سلوپس کا دورہ کیا اور یہ فیصلہ لیا آپ کو بتاتے چلے کہ سرمایے کھیلوں جہاں پر سرمایے خیل بھی منقد ہوئے ہیں گلمرگ کے اندر اس کے ساتھ ساتھی اب جب برف پگلنا شروع ہو گئے ہیں اس کے لئے اب انتظامی کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ وہاں پر اب جو ہے کھیل سرگرمیوں انہیں بند کر دیا گیا ہے سیاحتی مقام گلمرگ میں برف پگلنے کے بعد ہی اب اس سلسلے میں ایک حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس حکامات سادر کرنے کے بعد ہی محکمہ سیاد کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر جعوید الرحمان نے محکمہ کے دیگر ملازمین کے حمرے ہمرا کل جب علاقے کا دورہ کیا سکر سلوپس کا دورہ کیا اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہاں پر اب سرمایے خیلوں کا انعقاد نہیں کیا جائے گا تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں گلمرگ جہاں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اشفاق دار اشفاق کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں جو سیادی مقام گلمرگ میں اب خیل سرگرمیوں پر روک لگا دی گئی ہے جی بالکل دور سام اگر ہم سیادی مقام گلمرگ کی بات کریں گے سیادی مقام گلمرگ میں اس سال اگرچہ کافی برب باری ہوئی تھی اوپری پاڑی کانگروری اور اپروڈ میں پانچ پھوٹ کے قریب برب باری ہوئی تھی اور میدانی علاقے جہاں پر ہم گلمرگ کے باؤل کی بات کریں گے یہاں پر چار پھوٹ کے قریب اس بار برب جو جمی تھی اور اس برب برب پہ یہاں پر مقلب جو کھیل سرگر میں آتی وہ یہاں پر اچھی طریق سے ہوئی اور کھیلوں جاکرڈ کا جو آگاز تھا وہ بھی ہو چکا ہے اور لیکن ان دنوں کے اگر بات کریں کل ہی جو سیادی مقام گلمرگ ہیں جاوید و رحمان انہیں سایدی مقام گلمرگ کا دورہ کیا اور انہیں یہاں پر دیکھا کہ اب یہاں پر برب جو ہے وہ پوری طرح سے پگل چکی ہے اور یہاں پر اب سکنگ کے حوالے سے جو ایک چیوٹیز ہوتی ہے اور وہ یہاں پر جو ہے منتقل نہیں کی جائے گی بلکہ انہیں یہاں پر جو ہے اب بند کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ اپریل میں اٹھائیس اپریل کے قریب جو ہے اس طرح کا حکم نامہ جو ہے سادر کیا گیا تھا لیکن اس بار برب پگلنے سے پہلے ہی اس طرح کا حکم نامہ سادر کرنا پڑا کیونکہ یہاں پر سعید مکام گلمگ کے باول میں یہاں پر چار یا پانچ انچی برب جو ہے وہ باول میں موجود ہے اس وجہ سے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے اور یہاں پر سکنگ جتنے بھی کورسز اب یہاں پر کرائے جاتے تھے انہیں اب بند کرنے کے بازتور حکمات سادر کیے جائیں گے کیونکہ اب آنے والے جنوں میں یہ کہہ جائے کہ اب جب سرمایی جو کھیل یہاں پر ہوں گے یہاں پر اشاہ کا سب سے بڑا گاف کورس جو ہے اس حوالے سے ہم نے یہاں پر بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہاں پر اشاہ کے سب سے بڑے گاف کورس پر سرمایی کھنوں کا بھی آگاز کیا جائے گا اس حوالے سے ہم نے جو یہاں پر جو ہے سعید مکام گلمگ میں برپ پہ جو کھیل ہوتے ہیں سکینگ یا آئی سکینگ اس کو بند کرنے کے ایک امار جو ہے سادر کیے ہیں بہت بہت شکریہ اشفاق دار آپ کا یہ تھے گلمرک سے ہی تفصیلات فرام کرے تھے گلمرک کے اندر جہاں سرگھیل سرگرمیوں پر فیلحال روک لگا دی گئی ہیں وہاں پر برپ پگلنے کے ساتھی جو محکم سیاد کے اسیسر نیریکٹر ہیں انہوں نے اس کے سلوپس کا دورہ کیا اور اس کے بعد ہی حکامات سادر کر دیے گئے ہیں رام نومی کے مبارک موقع پر ادھمپور دیوی کا کے ساحل پر قیدت مندو کا خجوم دیکھا گیا ہے جہاں پر ماتہ رانی کی خیت میں بیچ نوراترہ کے پہلے دن بھوئے گئے تھے اور آج اس کا وسرجن کیا گیا ہے اس موقع پر پوجا کا بھی احتمام کیا گیا ہے جس میں اقیدت مندو کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی آج نومن وراترہ ہے اور یہاں پہ ہم اس کو دیوی کا نردی نے پروائید کرنے آئے ہیں دیوی کا نردی جس کو گنگا کے بڑی بہر مانا ہو گئے ہیں اور ہم نے میں نے یہی منو کامنا مانگی ہے ہمیں اور ہمارا مطلب پورا پریوار نو دن ہم نے اس کی پوجا اچنا کی گئی ہے اور آج مطلب ہم نے یہی دنیا ماتہ رانی سے اپنے پریوار کی اور چنسار کی شکشان کی جائے ماتہ ری آپ کو پتاتے چلیں آج رام نومی ہے رام نومی کی سب کو ہاردک شک کامنا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال ماتہ کی کھیتی بیج بوئے جاتے ہیں اور نو دن ماتہ سوریوب کا پوجن کیا جاتا ہے اور جزن پہلا دن ہوتا ہے وہ ماتہ کی کھیتی کی بیج بوئے جاتے ہیں اور نو میں دن آ کر ہم اپنے دیو کا ستھان پر ان کا مسرجن کیا جاتا ہے کیا ماتہ آج لوگ یہاں پہنچے ہیں ماں کی شردہ کے انسار ماں کی پوجن کیا جاتا ہے اور اپنے تہے دل سے ماتہ کی کامنا کی جاتی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ماتہ ہر منو کامنا پوری کرتی ہے اسی لیے وہ نو دن تک ماں کے سورو کا پوجن کیا جاتا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیشواسیوں کی سب بھی سکھ شانتی رہے اور سب دیشواسیوں کو رام نومی کی حال جمہ کشمی لیگر سرویسز ایتھارچی نے محکمہ سہت اور سماجی بہبود کی تعاون سے وائز دگری کالیج پلوامہ کی آڈیٹوریم میں منشیات کی لط اور منشیات کے استعمال کی روک تھام اور چیلنجز پر ایک روزہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے جس میں جمہ کشمی لیڈاک خائی کورٹ کے چیپ جسٹس انکوٹی شفیرٹ سنگ میں ہمارے خصوصی کے بطور موجود تھے جبکہ جمہ کشمی لیڈاک خائی کورٹ کے جسٹس تاشی روستان بھی موجود تھے اس موقع پر کہا گیا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو منشیات سے منشیات کی وبہ سے دور رکھنا ہے جس کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری نبانے ہوگی پہنچ کے شنکرنگر علاقے کے لوگوں نے شکایت کی ہی کہ علاقے میں مکہ میں پی ایچ ای کی جانب سے جو پمپنگ ٹینک سے شہر میں پانی سپلے ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ کھلا ہوا ہے اور بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ فیضہ میں موجود تمام غندگی کے ذرات اس پانی میں داکل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور یہی پانی استعمال کرنے سے علاقے میں لوگ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں پونچ کے لوگوں نے کہا ہے کہ مقمہ پی ایچ ای کی لاپرواہی کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہوں نے اب ذلطرقیاتی کمیشر پونچ سے اپیل کی ہیں کہ عوام کے مشکلات دور کرنے کے لیے وہ ذاتی مداخلت کریں کہا کہ آپ جہو تک دیکھنے کے لیے ٹنک دیکھا اور ہم بھی وہی رہتے ہیں ساتھی رہتے ہیں میں حیران ہوں کہ یہ پی ایچ ای کا ٹنک ہے ساتھی شبشان گھاٹ ہے اور کتنا بڑا ملہ ہے شنکر نگر کا اور یہ یہاں سے پورے سپرائی اپنی کی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہمیں بڑی خستہ آلتا ہے اس ٹنک کی گندگی وہاں پڑھ ہوئی ہے وہاں پہ میں جنمیتا ہوں کو جو پائٹیں اس میں کیڑے بھی پڑے ہوئے ہوں گے تو میں نے کئی بار اس کو کنسان جو ایسی ہے اس کے ساتھ نوٹس میں لائے تھا تو آج میں آپ کے وساطت سے اور لوگوں سے ملے آپ اور لوگوں نے دکھایا آپ کو تو یہ ایک بڑا سینسٹیوشو ہے یہ رمضان کا مہنہ چل رہا ہے رمضان کے روزے چل رہے ہیں انہوں رات رہے ہیں تو تو وہاں پانی سپرائی ہوتی ہے اور بماری اگر پھیل کی تو کیا ہوگا تو میں ان سے گزارج کروں گا کنسان ڈی سے اور اسی سے اور کنسان کمیشن سیکٹری سے جزارہ آپ انٹریوین کریں اور یہ ٹینک جو ہیں اگر اس کی صفائی نہ ہوگی اگر اس ٹینک کی یہ حالت ہے تو پورے پونچ میں دوائی جو ٹینک کی چاہت ہوگی یہ صفائی نہیں کریں گے اس میں دوائی نہیں ڈالیں گے یہ بڑی بھری حالت ہے تو میں اپیل کروں گا کہ آپ یہ رمضان کے امینے میں انہوں راتے کو مندر رکھتے وہ جنرل میں اندر رکھتے ہوئے ان لوگوں اس کی صفائی کریں اس کو ٹھیک کریں تو یہ بڑی ایک زیرمنٹہ لوگوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پیرے والوں پانے پی رہے ہیں وہ دیکھیں اور آئے ہیں اور دیکھیں اس کو جلدے جلد صفائی کریں اور اس کی پاسٹر کو ٹھیک کریں اور ٹینک کو بھی صاف کریں اور جتے بھی ٹینک ہیں پانچوں اس کو بھی صاف کریں آپ کا بہت بہت شکریہ سنی جی کہ آپ یہاں پی آتے ہو آپ نے میرے پیچھے آپ نے ایک کیمرے میں دیکھا ہی ہوگا کہ ایک پی ایچی والوں کا ٹینک ہے جو اس کا اوپر والا جو تقریباً حصہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے جس سے کوئی جانور اگر اس کے اندر چلا جاتا ہے مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہوگا یہاں کے کرمچاریوں کو بھی اس کو نکالنے میں دیکھیں یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کھلوار ہے عام آدمی کی صحر کے ساتھ کے ایک جو پانی ہے پوری یہاں کے جو شنکر نگر ایریہ کو جو سپلائی ہوتا ہے اس کا اگر یہ حال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے پیچھے گاؤں میں کیسا ہوگا میرے آپ کے میڈیا کے مادم سے زیلہ انتظامیاں سے اپیل رہے گی کہ آپ ایک ٹیم بنائیں اور جتنے بھی ہمارے جہاں وارٹ ٹائنگ ہیں پی اچی کے ان کو چیک کیا جائے ناظرین اسے کے ساتھ یہ اردو خبرنامہ افتام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میزوان گوھر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ